ہم موجود ہیں چاہ اجو والا تحصیل دی پال پور ڈسٹو کوکڑا میں ایک امارا نو جوان بھائی وائی دکھتر والد صرف راز عرصہ دراز تین سال سے لا پتہ ہے اس کے لواکین آپ کے سامنے ہی ہیں تو بہت تلاش کیا ہے ایف آئی آر بھی درج کروای ہے تھانا متعلقہ تھانا شیرگار میں تو ابھی ان کا کوئی پتہ نہیں چلا اور نہ ہی پولیس کوئی تامن کر رہی ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں لواکین سے جی آپ میں اس دن پھائی ہوں تین سال تو میرا بھائی گواہ ہویا تھانے شیرگار دی پولس نے کوئی کام نہیں کیتا کوئی کوش نہیں کیتا ہی تھانے سے ڈی پیو تک کسی گیا ہے کسی نے ساڑھی آواز ہی نہیں سنی کسی نے ساڑھی گل ہی نہیں سنی کتنے پیسے آپ خرج کر چکے ہیں تقریباً رشوت کے طور پر تقریباً چار پانچ لاکھ رپیا رشوت اسی دے جکے ہیں لیکن انہوں نے ساڑھا کوئی کام نہیں کیتا آپ کا نام شراف ریال وائی دکھتر کنی عمر تھی ستائی سال کس طرح لا پتہ ہوا تھا میلدہ پیا کودا اچھا اپنے مال محشی کے لیے چارہ آپ وائی دکھتر کے کیا لگتے ہیں میں اس کا بھائی ہوں اور وہ تیہ سال سے عمر تیہ سال تو ابھی ان کا پتہ نہیں وہ قتل ہو چکے ہیں یا کسی نے اگواہ کیا ہے تو ان کی والدہ سے بات کرواتے ہیں جی یہ آپ کے بیٹے کا ہے تصویر ہے جی ناظرین اس وقت ان کی والدہ تو یہ تین سال عرصہ دراز سے ان کی یہ وحی دکھتر لا پتہ ہے والدہ بات نہیں کر سکتی آپ کے سامنے یہ بی بی آپ کا نام نصیم بی بی نصیم بی بی یہ آپ کا بیٹے کے نام کیا ہے وحی دکھتر وحی دکھتر کتنی کتنا عرصہ ہو گیا یہ لا پتہ ہے تین سال کسی نے اگواہ کیا ہے اگواہ کیا اگواہ کیا ہے ہاں دی اچھا کسی نے اگواہ کیا ہے بتا رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے ہمارا نام نور آمد ہے اس بچے کو تین سال ہو چکے ہیں اچھا اگواہ کیا ہے یا کوئی دکھتر بتائیں بات جی مال آرہا گویا میرے اس چھے بجے صبح پتہ ہی نہیں لگیا کدے گیا کدے نہیں جی ناظرین اس وقت جو بھی اس کے رشتہ دار اور بھائی بہن ہیں وہ میرے سامنے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں کیونکہ تین سال ہو چکے ہیں میرا بھی اسی طرح دل کر رہا ہے لیکن کیا کریں بھائی یہ ان کا بھائی ہے بھائی بات کریں آپ کا نام کیا ہے جی اس وقت بھائی نہیں بات کر سکتا آپ کا نام کیا ہے سرور جی سرور کتنا عرصہ سے وہی دکھتر تین سال ہو گیا لا پتہ ہو گیا لا پتہ ہوا ہے جی آپ کا نام شفارت علی جی وہی دکھتر کو کتنا عرصہ ہو گیا تیر سال ہو گیا بہت بار کی تیام نے بڑا بجیاں کدوں پتہ نہیں لگ ریا سرور تو میکمہ پولیس نے کیا تاون کی میکمہ پولیس سرور کتنا عرصہ ہو گیا تین سال ہو گیا مڈی دوند پمدی گواہ کارت لے گیا مالا لے آتے چون پولا سرور بہت پیسہ کھروت کی بڑیاں ڈی پی ہوتا ہی گیا حکومات ککھ بھی نہیں سنے انہان دی گالی نہیں سنے اوہیں اور اپنا کار گئے جی بابا جی آپ کا نام کیا ہے منجور منجور یہ بہی دکھتر آپ کا کیا لگتا ہے آپ کا میرا بطیجہ اس کا بطیجہ ہے بابا جی کتنا عرصہ ہو گیا انہوں ہو گئے تین سال ہی تو گئے انہوں پھڑے آئے انہیں اچھا یہ تین سال عرصہ ہو چکا ہے تو آئیے اور بھائیوں سے ملواتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے سامنے ہیں کہ سب بھائی اس تین سال عرصہ ہو گیا کہ سب دکھائیں ذرا سبی کے سبی خاندان جو رشتے دار ہیں وہ غم سے نڈالیں تو یہ وحی دکھتر والد صرف راز یہ ابھی تک ان کو ملا نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہے سب بھائیوں سے کہ وحی دکھتر کوئی بھی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وحی دکھتر کی تصویر اگر کسی بھائی کو کہیں بھی یہ نظر آئے یہ زبان سے نہیں بول سکتا اور یہ سب باتیں سمجھتا ہے تیس تیس سال اس کی عمر نوجوان تو یہ سب جو نوائی گوہوں ہیں دو تین چار پانچ یہ بھائیوں کو بلکل پہچان سکتا ہے اگر کوئی بھائی کو یہ نظر آئے کہیں کام کرتا ہوا پہلے بھی ایک بھائی نوجوان تھا وہ تین سال کے بعد اس نے ایک گاؤں کے بھائی کو دیکھا تو وہ اس کے ساتھ لپٹ گیا تو اسی طرح وہ اپنے ماں باپ سے ملا میں نے سارا خلق میں اس کی خبریں بھی دی تھی وہ اپنی والدہ کو ملا تھا جی اس وقت آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کا نام یہ پکڑو جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد یاسین محمد یاسین یہ وحید اختر کتنے عرصہ سال ساڑھے گواڑ راندے اتھو چکے انہیں کوٹھے دو گوبر ملدے پہنے بڑا پیسہ خرج کیتے ہیں بڑے ذلیل ہوگئے پڑا سڑا کاخوی نہیں کیتا پڑا سڑا گیڑے دی تیوان دی کدی اتھے پریں پڑا کدی اتھے پریں ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کیس کے پیچھے یہ وحید اختر جو کہ لا پتہ یا اگوا یا کسی نے قتل کر دیا یہ نہیں پتہ ابھی تو باقی پھر پتہ چلے گا کسی نے اسے اگوا کیا ہے جی اچھا جو جن لوگوں ملزبان پر آپ نے ایف ایر درج کروا یہ ان کے پشت بنائی یہ وڈیرے آدمی کر رہے ہیں زمیدار کر رہے ہیں جی زمیدار بہت وڈے آدمی سردار رہے گے تم وقل ہے گے وہ کر رہے گے جی کی ایسے ہمارے زمیدار اور وڈیرے ہیں وہ پشت بنائی کر رہے ہیں ملزموں کی تو اسی طرح ہمارا بھائی اور آپ سے بات کرواتے ہیں جی آپ کا نام کی ہے امانہ تلی وعی دکھتر بھتیجہ ہے آپ کا بھتیجہ ہے آپ کا نام آپ وہاں آئیں آپ کا نام میرا نام مشکور سین اور میں اس کا مسائیہ ہوں تو عرصہ تین دراز سے یہ بھائی وعی دکھتر گم ہے اور بڑی تلاش تو خدارہ خدا کے لیے لوگوں سے یہ تعاون ہے گاؤں والوں سے اور آس پاس کے گاؤں والوں سے اور ہماری تحصیل اور ڈسٹری کو بھی یہ بات روز روز ان کی طرح آیا ہیں کہ ہماری مدد کی جائے اور خدا کے لیے ان کا آت دایا جائے اس کام میں جی ناظرین بتاتے چلیں اگر وحید اختر والد صرف راز کسی بھائی کو ملے یا ضرور انشاءاللہ پہچان ضرور کر لے گا تو ملے تو ضروری نوناری میڈیا سیل کو اطلاع کریں یا یہ ہمارے وحید اختر یہ ہمارے پاس ہی ایک نوائی گاؤں ہیں تو مجھے اطلاع کرتے ہیں میرا تو انٹر نیشنل نمبر چال رہا ہے تو ہاں اپنی والدہ یا والد کا نام پچان سکتا ہے بول سکتا ہے وحید اختر والد صرف راز چاہ عجو والا تسیل دی پال پور دوبارہ ان کی والدہ سے پھر بات کرتے ہیں کیونکہ پہلے وہ اپنے والد بیٹے کے گام میں زیادہ رو رہی تھے تو آپ کا نام کیا نسیم بی آپ کا بیٹا کتنے عرصہ سے تین سال ہو گئے اور میکمہ پولیس نے آپ کے ساتھ کیسا تامن کیا وہ نہیں تامن کیتا وہ نہیں کر سکتے وہ پس کھا پی گئے ساڑے کو پیسے لیلت کھا دی گئے کتنے پیسے آپ نے ٹوٹل کھرج کھر دی پانچ لاکھ ہاں ناظرین بتاتے چلیں میکمہ پولیس نے بہت ایک تو ان کا بیٹا کھو گیا لا پتہ ہے تو کوئی پتہ نہیں وہ قتل کھر دیا گیا اس دنیا میں ہے یا نہیں تو اسی طرح یہ لوگ وڈیرے لوٹ رہے ہیں دوبارہ پھر میں بات کرواتا ہوں جی آپ اس کے بھائی ہیں جی بھائی ہیں وہ آپ کا بڑا بھائی تھا جی بڑا بھائی اچھا وہ کام کیا آپ نے مال موشی کے لئے کام کر رہا تھا اچھا یہ ان کی تصویر ہے جی اچھا یہ ان کی تصویر ہے ذرا دکھانا ہمارا کامیرابان زبیر بھائی اچھی طرح دکھانا جی یہ آپ وحید اکستر کی تصویر دیکھ سکتے تاکہ کسی بھائی کو کسی بھی نظریہ سے ملے تو ہمیں اطلاع کریں نوناری میڈیا سل ریجسٹر آل پاکستان ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ہمارا بھائی بھائی دکھتر سارے رشتہ داروں میں آئے اور یہ خوشی منائیں سب کے اب میں اجازت طلب کرتا ہوں